چیرمین عمران خان مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں تیل تیل جس سے تقریباً آدھی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جب سے نون آئی ہے تین سالوں میں تیل کی قیمت آدھی ہو چکی ہے لیکن بجلی کی قیمت دگنی کیونکہ چوری بھی دگنی ہو گئی ہے کسی کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے چوری کوئی کرتا ہے جن کے پینما میں بڑی بڑی کمپنیز میں اربوں روپے کی جائدہ دے ہیں قیمت عوام دیتی ہے مہنگائی کے ذریعے لوڈ شیڈنگ کے ذریعے اس لیے اکیس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے ازاد کشمیر کے شہریوں باشعور لوگوں آپ نے فیصلہ اس لیے کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے بڑو بزرگو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نوجوانوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے لیے کیونکہ یہ ملک ایک عزی ملک بن سکتا ہے صرف اور صرف مسئلہ ایک ہے کرپشن کرپشن ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آتی پوچھیں یہ ازاد کشمیر کے کتنے لوگ انگلینڈ میں خاص طور پر نوکریاں کر رہے ہیں زندگیاں بسائی ہوئی ہیں ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آنکہ پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں پوچھیں ان سے کیوں تو بھئی میں کیوں تو بھئی پیسہ لگاتے ہیں لیکن پاکستان نہیں لے کے آتے ایک وجہ ہے کرپشن کرپشن چوری لا کانونیت ہم ہمارے سامنے ذرا یہ سنیں نوجوانوں میرے پاکستانیوں سنو دو کوئے دو ملٹری کوئے ایک ابھی ہوا ترکی میں اور ننانوے میں ہوا ایک پاکستان میں ننانوے میں جب جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت اٹھائی اور خود آکے کرسی پہ بیٹھا تو پاکستانی لوگ ترکی کے لوگوں کی طرح سڑکوں پہ نہیں نکلے مٹھائییں بانٹی خوشی ہوئی جیشن بنائے اور جب ترکی میں جب ترکی میں فوج کے ایک چھوٹے سے طبقے نے جب کو کیا تو ترکی کے لوگ سڑکوں پہ آئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ترکی کے لوگوں سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں زیادہ جمہوریت چاہتے ہیں لیکن کیوں نہیں پاکستان کے لوگ ننہاروے میں نکلے کیوں نہیں نکلے کیونکہ جو پاکستان کا تب پرائی منسٹر تھا نواز شریف وہ اب بھی وہی کر رہا ہے اب جو وہ کر رہا تھا تب وہ کیا کر رہا تھا اقتدار میں آکے اپنی فیکٹریوں بنا رہا تھا پیسے بنا رہا تھا مال بنا رہا تھا پیسہ بنا رہا تھا خاندانی سیاست کر رہا تھا اب اپنے بچوں کو یہ تیار کر رہے ہیں اقتدار کے لیے جیسے کہ پاکستان ان کی جاگیر ہے بادشاہ ہمیں خطرہ پاکستان کو نوجوانوں خطرہ پاکستانی فوج سے نہیں ہے پاکستان کو خطرہ پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ نواز شریف کی بادشاہ سے ہے نا نا اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے نا اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتا ہے برطانیہ کا ڈیویڈ کیمرون اس کا جب پینما میں نام آیا پارلمنٹ میں جا کے اپنی صفائی پیش کی آئسلینڈ کا پرائم منسٹر جب صفائی نہیں پیش کر سکا اس کو نواز شریف بجائے صفائی پیش کرنے کے برطانیہ اٹھتالیس دن کے لیے چلا گیا علاج کے لیے بڑی ہم نے دعائیں مانگی کہ میاں صاحب ٹھیک ہو جلدی سے واپس آؤ تاکہ پھر سے آپ کا اتصاب شروع اور اگر میاں صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم پینما سے پیچھے ہٹ جائیں گے اگر آپ کو کوئی خوش فہمی ہے کہ آپ پاکستان کی اپوزشن کے ضمیر خرید لیں گے کیونکہ آپ بزنس کرتے ہیں ضمیروں کے آپ صدا گر ہیں ہر آدمی کو خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں یا خریدتے ہیں بزنس کرتے ہیں لوگوں کے ضمیروں سے پاکستان کی عوام پاکستان کا نوجوان اب آپ کا اتصاب جائے گا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم بھی ترکی کے لوگوں کی طرح اپنی جمہوریت کو بچائیں گے ہم اس ملک کی جمہوریت کو نواز شریف آپ کی بادشاہ سے تباہ نہیں ہونے دیں گے 99 میں جب آپ ان لوگوں نے مٹھائی ہیں بانٹی ایک تو آپ سیاست کو اپنے بزنس سمجھا ہو ہے اقتدار میں آکے اپنی پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف آج بھی ہمیں یاد ہے پندروی ترمیم کے ذریعے آپ پاکستان کے امیر المومنین بننا چاہتے تھے بادشاہ قائم اس ملک کی فوج نے قربانیاں دی ہیں یہ وار آن ٹیرر میں خطرہ اس ملک کو یہ جو ایک اپنی ڈینسٹی بادشاہ کام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے حسنی مبارک ہیں ان سے خطرہ ہے پاکستان کی جمہوریت کو انشاءاللہ کشمیر ازاد کشمیر کے لوگوں جو نظام انشاءاللہ اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو جو نظام لانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم یہاں کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک آزاد نیب بنائیں گے جو کسی کو نہیں چھوڑے گی شروع ہوگا پرائم منسٹر انشاءاللہ بیرسٹر سلطان سے اتصاب اور نیچے تک جائے گا اس کے بعد ایک بلدیاتی نظام بنائیں گے جو کہ جو کہ کشمی ازاد کشمیر کے فیصلے ازاد کشمیر میں ہوں گے لیکن ازاد کشمیر میں نہیں مظفرہ باد کے فیصلے مظفرہ باد میں ہر گاؤں کے فیصلے اوپر پہڑوں میں جو گاؤں ہیں ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے تاکہ اوپر بھی لوگوں اپنے زندگی کے فیصلے کر سکیں نیچے ڈیویلپنٹ فنڈ جا سکیں یہ جو اصل چوری کیا ہوتی ہے ڈیویلپنٹ فنڈ جتنا سنٹرلائز جتنا آپ سنٹرلائز ڈیویلپنٹ فنڈ کو خرچ کرتے ہیں اتنی چوری بڑھ جاتی ہے جتنا آپ نیچے گاؤں تک بلدیات تک جتنا فنڈ آپ نیچے لے جاتے ہیں کوشش بھی کریں تو کوئی چوری نہیں کر سکتا آپ ایک گاؤں کے اندر بتا دیں پانچ کوروڈ پہ آ گیا گاؤں میں خرچ کرنے کے لیے سارے گاؤں کے لوگ الیکٹڈ نمائندوں کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں گڑیاں چاہیے ہمیں سکول چاہیے ہمیں ڈسپنسری چاہیے بہت مشکل ہوتا ہے چوری کرنا جب آپ پیسہ نیچے تک پچھائیں جب آپ جسے کہتے ہیں ڈیولوشن کریں خرچہ لوگ خود کریں آپ کے الیکٹڈ نمائندے گاؤں گاؤں میں اپنے خرچے کریں یہ ہے مغرب کا راز اس لیے وہاں گووننس سسٹم بہتر ہے اس لیے وہاں ترقی ہوتی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہوتا ہے صوبوں کو اگر اختیارات بھی ملتے ہیں تو وہ بھی پوری طرح نہیں دیتے یہ تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلے پختون خواہ میں ہمیں حکومت ملی کہ جو اختیارات ہیں نہ پختون خواہ کو بجلی پوری ملتی ہے جو اس کا شیئر ہے جو اس کا حصہ ہے نہ اس کو گیس پوری ملتی ہے نہ اس کو پانی پورا ملتا ہے اجازت لینے کے لیے ایک صرف ایک بس لین بنانی تھی ریلوے لائن کے ساتھ سارا پشاور کے ٹریفک کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے دو سال ہو گئے ہیں نو سی نہیں مل رہا تو جب جب آپ اختیارات کو سنٹرلائز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہندوستان کی ڈیولپمنٹ پچھلے پچیس سال میں کیسے اور حکومتیں آگئیں تو حکومتوں کے اندر سبائی حکومتوں میں مقابلہ چل پڑا کہ کون بہتر گونننس کا سسٹم دیتا ہے جب مقابلہ ہوا تو سرمایہ کاروں کو لانے کے لیے اپنا نظام جنہوں نے بہتر کیا وہ آگے نکل گئے تو ہمیں بھی جو پاکستان میں تحریک انصاف جب ہمارا وقت آئے گا آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے پختون خواہ میں ہم نے کیا ہے چالیس ہزار لوگوں کو الیکٹ کروایا ہے گاؤں تک لوگوں کو الیکٹ کروایا ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے ابھی تک اختیارات نیچے گئے نہیں لیکن عمران خان ان چالیس ہزار بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کو اختیارات دلوا کے رہے گا انشاءاللہ اور ہم ہم انشاءاللہ ہم ہر جگہ جو کشمیریوں سے ظلم ہو رہا ہے آج مقبوضہ کشمیر میں جو چھے لاکھ ہندوستان کی فوج چھبی سال سے سارے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریا کشمیر میں انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان ہر فورم پہ آواز بلند کریں گے ان کے لئے ہم اس لئے کریں گے کہ نواز شریف تو نہیں کرے گا کیونکہ اس کے بزنس انٹریسٹ نے وہاں اپنی بزنس کی خاطر عمران خان مزفراباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی